اسلام علیکم فرنس سیکنڈ پورشن میں تھوڑا سا کام ہو رہا ہے کنسٹرکشن کی تھوڑی سی نیڈ تھی تو وہ ہو رہا ہے تو شاید آپ کو تھوڑا بہت شور سننے کو دے تو اس کو انور کیجئے گا آج جو ستارہ حسین کے ولوگ سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی تھیں میں نے پچھلی ولوگ میں بھی اپنے پچھلی ریکشن میں بھی بات کی اور بہت سن کے بہت سارے کمنٹس بھی آئے ہیں جن میں بہت سے لوگا یہ کہنا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ بچوں کے پاس تھی ہی نہیں وہ فور سسٹر ولوگ کے گھر پہ تھی تو سب سے پہلے میں نے کہا چلو یہ بتا دوں آڈینس کو کہ فور سسٹر ولوگ کے گھر پہ تھی یا نہیں تھی اور بچوں کے پاس اس وقت کون تھا دیکھیں دوستو وہ اپنے بچوں کے پاس ہی تھی یہ کل کی بات ہے جو آج ولوگ آپ سب نے دیکھا آپ سب کو پتا ہے کہ ستارہ ایک دن شیوٹ کرتی ہے اور نیکس ڈے اس کو اپلوڈ کرتی ہے اور نیکس ڈے کا جو ولوگ ہوتا ہے وہ اگلے دن اپلوڈ کرتی اب یہ جو آج آپ لوگوں نے ولوگ دیکھا ہے جو کہ م مصطفیٰ نے شیوٹ کیا تھا یہ کل کا ولوگ تھا یعنی کہ کل ستارہ بچوں کے پاس تھی فیزیکلی تو تھی لیکن منٹلی وہ بچوں کے پاس مجھے نہیں لگ رہی تھی absent mind تھی وہاں پر وہ کیونکہ بچے بہت سی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے بچے نہائید ہوئی بھی نہیں تھے بچوں نے کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے اور گھر پہتھیں کوئی بڑا بھی موجود نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ ستارہ یا سین کو انسسٹ کیا گیا ہو اس کی ماں کی طرف سے کہ آپ ہمارے ساتھ ن نہیں چاہتے کہ ستارہ دوبارہ ندیم کے گھر پہ جا کیونکہ ندیم مامو نے بہت لوٹ خسوٹ کی ہے ستارہ کے ساتھ ہمیشہ اور جب بدلنے کا ٹائم آتا ہے تو یہ بدلنے میں سیکنڈز بھی نہیں لیتا یہاں میں ساجد بھائی کی بات کو بلکل صحیح مانوں گی صحیح سمجھوں گی دیکھیں اگر آپ خود کو اتنا اتنا میں کہوں گی کہ آپ اپنی ویلیو ہی ختم کر دیں گے دوسروں کے سامنے اور جب اگلے کا دل چاہے گا وہ آپ کو ڈسرسپیکٹ کر دے گ بلکہ آپ کی کریکٹر اسیسنیشن تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہونی چاہیے اس کو تو آپ سیریسلی لیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ صلاح نہ کریں آپ صلاح کریں لیکن پھر اگلے کو اس کی لیمٹ میں رکھیں دیکھیں مائیں جو ہوتی ہیں مائیں وہ سب اولاد کے لیے برابر سوچتی ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے دوبارہ سے ہسو بولو سب کچھ کرو لیکن ایک ہزبنٹ جو ہے اگر آپ اس کی خاطر یا اس کی اس پوائنٹ آف یو کو ویلیو نہیں دیں گی کہ آپ نے ان لوگ کے گھر نہیں جانا جو کہ آپ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو پھر آپ زندگی میں اپنے ہزبنٹ سے نہ خود رسپیکٹ کی توقع کر سکتے ہیں اور نہ اپنے کوئی بات منوا سکتے ہیں خیر اس ٹوپیک میں بات کرتی ہوں پہلے میں یہ بات کلئر کر دوں کہ ستارہ جو ہیں وہ کل یہ کل کا ولوگ تھا ستارہ کل بچوں کے پاس تھی آج کا جو دن گزرا ہے وہ ستارہ نے رابیہ بھابی کے گھر گزارا یقیناً فورسٹر ولوگ کے پاس لوگ مجھے کہہ رہا انہوں نے کمیونٹی لگائی ہے ستارہ وہاں ہے جی آ آج کے دن میں ہوئی ہوں گی یہ کل کی سٹوری تھی جو مصطفہ نے اپلوڈ کی تھی اور ستارہ وہاں موجود تھی آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا جب مصطفہ جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ستارہ واضح طور پر وہاں بیٹھی ہوئی اس نے وہی ڈریس پہنایا جو اس نے کہا تھا جو ہم نے اس کے پرسو کے ولوگ میں جو کہ کل اس نے اپلوڈ کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ یہ فاروق بھائی نے عید پر سب کے کپڑے بنوائیں تو یہ وہ ڈریس میں نے پہنا ہے یہ بتایا تھا ستارہ نے یعنی کہ کل جو ہے ستارہ فاروق کے گھر میں تھی اور آج کا دن جس کا ولوگ وہ آج شوٹ کرے گی وہ آپ کو کل دیکھنے کو ملے گا وہ ولوگ جو ہے وہ آج بنے گا اور آج وہ رابیہ کے گھر گئی ہیں اور آج کا ولوگ شوٹ کیا ہوگا یہ کہنے یہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کے بیچ بھی یہ چپ کلش چل رہی ہو کہ ستارہ چاہتی ہو کہ ساجد اور ستارہ جو ہے وہ اب گاؤں والے گھر میں فلحال نہ جائیں اپنے جیٹ سے نہ ملیں اور ساجد کا پھر کہنا یہ ہوگا کہ تم ندیم کے گھر نہیں جاؤ گی زہر سی بات ہے جب یہ اس کو اس کے بھائی سے روکے گی تو یہ بھی اس کو روکے گا کیونکہ دیکھیں غلطیاں یہاں دونوں کی ہیں جہاں شاہد نے ان کو زلیل اور رسوہ کرنا شروع کیا ہوا ہے وہیں ندیم نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا ایک ٹائم ایسا تھا لیکن آنکھوں دیکھیں مگھی بھی تو کوئی نہیں نگل سکتا نا آپ اگلے کے ساتھ اتنی اتنی نائنصافی کر جاؤ کہ اس کے کریکٹر کی دھج یہاں بکھیر دو یہ ندیم وہی تھا ٹھیک ہے معافی تلافی ہو گئی لیکن تمام باتیں تو انسان نہیں بھول سکتا یہ وہی شخص ہے جس نے آو دیکھا نتا اور سچ جانے بغیر آ کر یہاں وائٹی کے پر اپنی بہن کی کریکٹر اسسین نشن کی ایک غیر مرد کی طرح خیر دوستو یہ تمام باتیں جہاں وہ بھولنے والی باتیں نہیں ہیں بھولانے والی باتیں نہیں ہیں ساجد بھائی اگر ہی بات کر رہے ہیں تو ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اگر اگر جہاں وہ ستارہ ا لوگوں کو زائے سے باتیں نہیں معاف کر پا رہی اور اب یہ ساری چیزیں گرمہ گرم ماحول ہے فی الحال تو وہ نہیں معاف کر رہی جب وہ وہ معاف نہیں کر رہی تو وہیں بات ساجد بھائی کے اپنے جگہ ٹھیک ہے ندیم کو کیسے معاف کر لیا جائے ہاں یہ لگ چیزیں کہ ندیم نے آئی تھنک صلح صفائی کر لی ہے ندیم نے صلح صفائی تب کی تھی جب کاشف کی بیٹی کی شادی تھی لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں جو ہے وہ ساجد بھائی اپنے دل سے نہیں نکال سکتے اور ب ریویو والے ہم پہلے بھی ریویو دیتے تھے اور نہ ہیٹرز مرے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ کانٹینٹ ہمارا ختم ہو جائے گا وہ اپنی بگ بگ کرتے رہیں گے ہم انہوں نے مو توڑے جواب دیتے رہیں گے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے جیسے کہ اب بہت سارے بھرمار ہیں سپورٹرز کی اس طرح بھرمار ہیں ہیٹرز کی اور پوائنٹس کی ہم لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھلے ستارہ جو ہے اپنی خاندان کے سارے صلح پبلک کرتی ہے نہیں بھی کر لیکن اگر دیکھا جائے سارے سناریو کے اندر تو ویسا ویسے فیل نہیں آتی کہ آپ دوبارہ سے حس بول رہے ہیں اور سارا کچھ پہلے کی طرح ہم کیا بولتے ہیں سب خوبصورت ہے اور سب شب شب ہے ایسے نا تو وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوں گا کیونکہ ستارہ کی بہت سی آرڈینس کے بہت سے خیالات ہیں دوستو دیکھو ہم ویور بھی ہیں ستارہ کی ہم ان کے آرڈینس کے ریویوز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اب اب سے کچھ ت ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ستارہ کو انکنڈیشنلی پیار کرتے ہیں کچھ اس کے سیچوئیشن کے لیے پریشان ہیں اور کچھ کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہم اب ستارہ کو دیکھنا نہیں کر رہے ہیں ریگولر بیسس پہ ہم نہیں دیکھ رہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ویڈاک سے دور رہے ہیں کیوں کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ہماری آنکھوں کے آگے ستارہ کی وہ حالت آ جاتی ہے جب ستارہ نے شیف کی تھی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ستارہ اپنے انہی رش داروں کے ساتھ واپس سے صلاح کر رہی ہے تو یہ تمام جو ہے پوائنٹ افیل لوگوں کے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو ستارہ کے لیے بھی کوئی بھی فیصلہ لینا آسان نہیں ہوگا ظاہر ہے بہت سے لوگ اسے کہتے ہوں گے ستارہ ہم آپ کو انکنڈیشنلی پیار کرتے ہیں آپ صلاح کریں نہ کریں جھگڑا کریں جو بھی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ سوطن کے ساتھ رہیں بغیر سوطن کے رہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہم نے صرف آپ کو دیکھنا ہے ہ آپ سے پیار کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو possessive ہوں گے کہ ستارہ اپنی باؤنڈری ایک بنا لے جیسے کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں میں اپنا اپنینین دے رہی ہوں یہ نہیں کہ میں ستارہ کو دیکھنا چھوڑ دوں گی یا سپورٹ کرنا چھوڑ دوں گی فیلحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ان فیچر بھی میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں ستارہ کی سپورٹ چھوڑوں کیونکہ میں نے پتہ نہیں کیوں وہ مجھے اچھی لگنے لگی آپ سب کو پتہ ہے میں نے اسے کب سبسک اور ہم نے اسے سپورٹ کیا لیکن جہاں زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اتار چڑھا ہاتا ہے تو اس بندی کو دیکھ کے کافی موٹیویشن ملتی ہے کہ انسان نے خود کو مضبوط بھی کرنا ہوتا ہے وہیں جو دوسری آرڈینس ہے جو کہتی ہے کہ ان کی صلح جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے کچھ ایسی آرڈینس ہوگی جو کہتی ہوگی بلکل صلح نہ کریں لیکن کچھ میری ایسی آرڈینس بھی ہوگی جو کہتی ہوگی صلح کریں آپ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہم پبلیکل آپ کی صلح پہلے کی طرح ہسنا بھولنا گھسنا گھسانا زیادہ مزہ نہیں آئے گا اور میرے خلصے ستارہ جہاں وہ کرے گی بھی نہیں اگر ستارہ ایسا کرنا ہوتا تو اس نے مامو ندیم کو ویلیو دی ہوتی اس نے مامو ندیم اور ربینہ باجی کو ویلیو نہیں دی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں چاہتی ہو کہ وہ ندیم کو اور ربینہ کو اپنے ولاغز ملے کیونکہ ربینہ بہت کھنی اور میسنی عورت ہے اس نے ماں گوا کر سب سے پہلے ہی کہا ہوگا کہ ن ہوتے بالوینے جوڑ ہے بیمار ہے ہوتے بالوازتے کچھ کریں دی ستارہ اکو اپڑے ویڈیو ویچ گھن دی ایسے کچھ بولا ہوگا تو خیر بڑے گھنے مجھنے لوگ ہیں ستارہ سے پیار یہ لوگ نہیں کرتے ہاں اپنے نوٹو سے پیار کرتے ہوں نوٹو کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ جو پولیسی ان کی چل رہی ہے پچھلے دنوں کی چل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا اید والے دن میں ایک ریاکشن اپنا بنایا تھا اپلوڈ کیا تھا اس میں میں نے ب پولیسی چل رہی ہے دوبارہ ستارہ میں گھزنے کے لیے اچھا بنا جا رہا ہے شب شب بولا جا رہا ہے ستارہ کے بارے میں تو واقعی اس پولیسی کے پر عمل درامت جاری تھا اور یہی حاصل کرنا تھا ان کو پتہ تھا کہ ٹرپ سے واپسی کے پر اممہ حضور آئیں گی تو پھر اممہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم گھٹ چھوڑ کر کے تو اممہ کی منت سماجت کریں گے کہ ستارہ کو آنکھو اسا کو اپڑے ویلوگ ویچ گھنے تو ستارہ نے وہاں کہا ہوگا کہ نہ میری آڈینس دیکھنا چاہتی ہے نہ میں انٹرسٹڈ ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ستارہ کو ماں نے مجبور کیا اور ساجد نے کہا ہو کہ اگر تم میری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو تو تم اس گنج ندیم اور اس پھافے کٹنے روبینا کو سائیڈ میں رکھو می بھی ایسا ہو سکتا ہے تو اس سارے سیچوشن میں ستارہ پریشان ضرور ہوئی ہوگی لیکن لیکن وہ اتنی بھی پریشان نہیں ہوگی کہ اپنے آٹنگ چھوٹ دوس نے آٹنگ کی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا کہ اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے وہ اگین جو ہے باجی ربیہ کے پاس پہنچی ہیں اور بس یہ آپ سب کو بتانا تھا کہ وہ باجی ربیہ کے پاس آج پہنچی ہیں کل وہ اپنے بچوں کے پاس تھی بچے اچھل کود کر رہے تھے اور اتنے ڈینجرس سٹنٹس کر رہے تھے بچے کے شیلف پہ چڑھ کر اور پھر سہن میں چار پائیوں کے پر کودنا وہ سب کچھ سٹنٹس بچے کر رہے تھے لیکن ستارہ وہاں موجود تھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ستارہ بچوں کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی ستارہ اپنے بچوں کے پاس تھی وہ کل کی کہانی تھی آج کی کہانی ہے کہ یقیناً آج صبح ستارہ جا ہے وہ رابیہ سسٹر کے گھر گئی ہے جو آپ کو کل دیکھنے کو ملے گا ہو سکتا ہے کہ اپنا دکھ سکھ پانٹنے گئی ہو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مشورے لینے ہوتے ہیں اپنی رودادیں سنانی ہوتی کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہو رہا میں کس کس کی بات پہ چلوں کس کی بات پہ عمل کروں اور اپنا دل جن اپنا اپنے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ب بند کو نہیں بتا سکتا اور وہ سوچتا ہے کہ میری ایک تھرڈ جو ہے وہ تھوٹ ہے میں اس معاملے کو کسی اور نظریہ سے دیکھتی ہوں چلو پھر کوئی اپنی سکھی سہیلی ڈھونٹے ہیں اور اس سے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں تھوڑا مشورہ بھی لیتے ہیں اور کبھی کبار جو ہے مشورہ کارامت بھی ثابت ہوتا ہے یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ سمجھدار لوگوں سے مشورہ لے لینا چاہیے تو ستارہ یاسین کو جو ہے وہ رابیہ بھابی یا زاہد بھائی س پہنچ گئی ہوں گی خیر تو یہ تھی ساری باتیں بہت سے پوائنٹس اور ہیں لیکن زیادہ لیندھ ہی نہیں کرتے ہیں پھر رکھیں گے اپنے دوسرے پوائنٹس اور آپ سے پھر ملیں گے نیکس ریکشن میں اپنا موڈ اچھا کر لیجئے کل تھا جو تھا ستارہ کے گھر میں جو سیچویشن تھی ستارہ بلوگنگ نہیں کر رہی تھی آج جہاں وہ الگ ہے ڈیفرنٹ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں آپ موقع دیں اس چیز کو بھی آپ ویلیو دیں ہاں مصطفیہ مصطفیہ کا ہو سکتا ہے چینل آنے والا ہو کیونکہ جو مصطفیہ نے جب ریکشن اپنا سوری ریکشن کے اپنا ولوگ اپلوڈ کیا تھا تو اس میں لاسٹ میں اس نے بات کی تھی کہ میں جہاں ولوگ بنانا سیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ میں کس ٹائپ کی ولوگ بناوں ہو سکتا ہے کہ ماں نے اس کے ہاتھ میں کیمرہ دیا ہو مصطفیہ نے بہت دن سے ستایا ہو کہ سب میری تعریفیں کر رہے ہیں تو آپ مجھے ولوگنگ کرنے دیں تو ماں نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے ایک ولو بھی نہیں ہوں گی تم خود اسے بناو گے خود چھوٹ کرو گے خود ایڈٹ کرو گے خود ہی اپلوڈ کرو گے تو ہم دیکھتے ہیں کیا حضرت آئے گا یہ بھی ہو سکتا ہے تو زیادہ چیزوں کو سیریس نہ لیا کریں کچھ ٹائم جو ہے پوزیٹیو چیزوں کو بھی دیکھا کریں اگر میں نے ستارہ کو وہاں مصطفیہ کے ولوگ میں اس کی کوئی جھلک بھی نہ دیکھی ہوتی تو پھر میں بھی آپ سب کے ساتھ اس طرف بیٹھی ہوتی اور پریشان ہوتی کہ ستارہ کو کیا ہو گیا لیکن نہیں ست بہتر ہے بہتر تھی اور آج اس نے خوب اچھے سے تیاری کی ہے اور وہ رابعہ سسٹر کے گھر گئی ہے خیر دوستو لائک کیجئے گا نہیں ہے تو سبسکراب کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے آسانی آمارٹنے کی توفیق آتا فرمائے اور شیطان صرف مردو اور دوست رکھے ہمیں ہمارے چانل ہمارے پہلے ہماری فیملی امریکان چک میں پوز آمین سم آمین اپنا بہت سار خیال رکھے گا سب دعا میں ادرکی گا اللہ حافظ